اب اس کے بعد آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھے جائیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اس کتاب کو صحیح بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس کتاب کا نام جو معلف نے رکھا ہے وہ اس طرح سے جیسا کہ امام نوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس کتاب کے نام ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا جمع کیا ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کس طرح کی حدیث کا انتخاب کیا ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح یعنی یہ کتاب ایک جامع کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں وہ کسی ایک خاص فن میں ہوا کرتے تھیں چنانچہ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو قرآن کی تفسیر سے متعلق ہیں ان کو مستقل کتاب میں لکھا کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حکام کے تعلق سے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اخلاق و عادات کے تعلق سے ہیں ان کو مستقل کتاب کے اندر درست کیا لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایسی کتاب تصنیف کی جن کے اندر تمام فنون کو ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا الجامع اس کتاب کے نام کا دوسرا جز ہے المسند یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر صرف اور صرف وغیہ حدیث ذکر کی ہیں جو سنت کے ساتھ ہیں جن کی سنت امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے اور بیچ میں کہیں کوئی کسی طرح کا انقطع نہ ہو اور اس کتاب کے نام کا تیسرا جز ہے الجامع المسند السحیح اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحت کا التزام کیا ہے وغیہ حدیث اس کتاب کے اندر رکھی ہیں کہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور آپ کی تقریر ہونا یہ ثابت ہے ایسی یہ حدیث کی امام مخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جگہ دی ہے لہذا اس کتاب کے اندر ان تین باتوں کی رعائت کی امام مخاری رحمہ اللہ نے جس کے وجہ سے نام رکھا انہوں نے الجامع المسند السحیح المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جامع مسند صحیح کتاب کس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف امور سے وَسُنَنِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وَعِيَّامِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حالات آپ کے سفر اور آپ کے حضر ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہے